گیا کی میوزیم ہال میں مہانگر ادھیکش راجو برنوال کے نردتوں میں بھیم چاپال کا آئیوزن کیا گیا جس میں بیہار سرکار کے پتھ نرمان بیبھاگ کے منتری اسوک چودری گیا سانسد ویجھے مانچی پورو ایمل سی منورما دیوی چلا ادھیکش ابھے کشوہ سہیت کارکرتاؤں کے ساتھ ساتھ بیبھن پرکوشت کے پتہ دکارے بھی شامل ہوئے بھیم چاپال کے آئیوزن کے لیے جیڑیو کے کندری سنگٹھن کے دیشہ نردیش پر سوہ کے سبھی جیلا وہ انومندل مکھیالوں میں بھیم آرمی سنگٹھن کو جوڑنے کے لیے چاپال کے جریے یک کارکرم چلایا جا رہا تھا جس کی شروعات گیا سہر سے کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ اس بھیم چاپال کا مقصد سنگٹھن کی مضبوطی اور اگامی چنو کی تیاری ہے کارکرم میں انوسوچت چاتی کے لوگوں کو جوڑنا اور ان کے ادھیکار کی چرچہ مکھ وشہ رہا ہے اس دوران بطور مکھیاتی تھی بیہار سرکار کے منتری اشوک چادری نے کہا ہے کہ بیہار میں آج بدلاؤ کی بیار مکھی منتری نتیش کمار کے وکاس کاریوں کے کارن دکھ رہا ہے جہاں پٹنا سے مہج چار سے پانس گھنٹے میں سوہ کے ہر جلے تک پہنچانے کی گنجائس ہے دوسرے پوری دیش میں مہلاؤں کو عرقشن دینے کا سب سے بڑا کام بیہار سرکار نے کیا ہے مہاتمہ گانڈی اور چونکہ لوگ ہم بیتکر کے بارے میں بھی بول رہے ہیں جو جو مہا پروس ہمارے ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں کہیں نہ کہیں صحیح کیا جارہا ہے جن لوگوں نے مہاتمہ گانڈی کو مار دیا اس دوسرے کو بھی اس دیش میں پوجنے کی پرمپرہ شروع ہو گئی ہے جن کو ہم نے راستان کا درجہ دیا جس کو ہم باپو کہتے ہیں جن لوگوں نے مارا ان کو بھی پوجنے کی پرمپرہ شروع ہو رہی ہے اسی لئے ہم نے اپنے لوگوں کے پیچھ میں جا کر کے اپنی بات کو کہتے ہیں کہ کس طرح سے سبولہ سترہ وضعوں میں مفیش کمار جی نے مہاتمہ گانڈی اور باپک کے سمجھوں کو سخار کرنے کا تھا سکٹر میں ریزرریشن کا ڈیمانڈ ہم اسی یہ کر رہے ہیں کیونکہ سرکاری نوکنیاں اب ختم ہوتی جاری ہیں چاہے آپ سہنا میں دیکھئے چاہے آپ اور بھی کسی سرکر بھی دیکھئے تو ہم ان کے سکٹر میں اب نوکنیاں کی جلد ہوتی جاری ہیں تو اگر پرائیویٹ سکٹر میں ریزرریشن کا پرویزن نہیں کریے گا تو ہمارے جاتی 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 کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کا اکومیڈیشن کیسے ہو پائے گا تو اس لئے ہمارا دیمانڈ ہے کہ جیسے جیسے سرکاری نوکنیاں گھٹ نہیں ہیں تو ایسے ویسے پرائیویٹ سکٹر میں بھی ریزرریشن کا پراغہ کرنا چاہے پرائیویٹ سکٹر میں پرائیویٹ سکٹر کو سکٹر نہیں ملے گی پوری سمبھل دیکھیں ایک ہمیشہ ہم کہتے ہیں ایک گھوٹی گلت بھاونا لوگوں کی بیچ میں ہے کہ جو دلیت سمودائے سے لوگ آتے ہیں ہاتھی پچھڑے سمودائے سے لوگ آتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے ہیں بابا صاحب بھیم راو ومیت تک کو جب موقع ملا جب سواشو کبھنی پراغشتہ ملتا بابا صاحب جب باہر پڑھنے گئے اندھان کے رج کچنا کرنے میں ان کی بھومتہ رہے جو دلیت کو موقع ملتا ہے پڑھنے کا پڑھنے کا جو آتی پچھڑوں کو موقع ملتا ہے وہ ان میں انٹیلیجنسی رہتی ہے اگر ریزرویشن کا ہم اس لیے بات کہتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہیں جن کے پاس پرائیویٹ سکٹرز ہیں وہ دلیتوں کے پاس نہیں ہے آتی پچھڑوں کے پاس نہیں ہے جب تک بھی ان کے پاس ایسے لوگ نہیں آئیں گے انڈرسٹرز میں جب ایسے لوگوں کو موقع نہیں لیے گا تب تک تو آگے بڑھے گا نہیں لوگ تو دوپنیاں کو جب تک پرائیویٹ سکٹرز میں ڈسٹرکوٹ آپ نہیں کریں گے گا پرائیویٹ سکٹرز میں بھی آفادی بڑی ایدھر ہے آتی پچھڑوں کے پاس ہم آتی ہے دلیتوں کے پاس ہم آتی ہے آتی پچھڑوں کے پاس ہم آتی ہے تو انہوں کو آپ اکومیڈیٹ نہیں کریے گا جو بکھا لکھا لکھا ہے وہ کہاں جائے بڑی بڑھے گا بڑھے گی رایا آ بڑھے گی یہ ہوتا ہے بڑھے گی پچھڑیں ایکتا جو بن ہو جائے گی جو بن سپنا پورا ہو جائے گی ابھی بھی دیش میں گنگا جمی سسکرتی کے لوگ کی سانکھیا جیادہ ہے لیکن بھٹوں کا بھیکرا ہوتا ہے جسے کچھ لوگوں کو قائدہ ہوتا ہے جو بن سپچھڑیں ایکتا ہو جائے گی جس دن کانگریس پا کی کمر کرس لے گی دن سب کا دکان مل ہو جائے گا دو آجار چوبیس کی سختناب یا تیاری اس پر کیا پر چوبیس کی تو تیاری ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ دو آجار چوبیس دو آجار چوبیس دو آجار ہماری پارٹی تو ہر سمیہ ہر سال کوئی نا کوئی کارکرم کرتے رہتے ہیں کی بابا ساہب امریکت کے اکھرے والے چودہ کو دینکی ہے اس پر مادن سے ہم اپنے کیا سندیز دے رہے ہیں آپ یہ ہم لوگوں کا پورے پردیس نے ایک کعپال کے نام سو بابا ساہب بھیم راو امریکت کے جو جہنتی ایک سو بتشمہ جہنتی ہے اس کے لئے ہم لوگ پورے پارٹی کے لوگوں کے بیچ میں جو مانین نیتا نے ایک کام کیا ہے جن جاتی کی اور جس طرح سے مہاتمہ گاندھی اور بابا ساہب بھیم راو امریکت کر کے سپنے کو ساکار کر رہے ہیں اس کی ہم اپنے لوگوں کے بیچ پر چرچہ کر رہے ہیں جسے لوگوں میں جھاگریتہ رہے جھاگریتی رہے اور بھیم راو امریکت کر اور مہاتمہ گاندھی کے پردیس برپن رہے اس طرح سے مہاتمہ گاندھی جنہیں سپرہ ورسوں میں ان کے بتائے ہوئے مارگو پر چل کر کے اس پردیس کو آگے بڑھانے گاتا گیا سے جتندر کمار کی ریپورٹ